موسیقی الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی صحیح مسلم میں روایت کرتے ہیں قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا دنیا کا ایک ایسا انسان لائے جائے گا دنیا میں کسی چیز کی اس کو کوئی کمی نہیں ہوئی عیش و آرام میں ساری زندگی گزر گئی کبھی سر بھی نہیں دکھا اس کا اللہ رب العزت کہے گا لے جاؤ اس کو جہنم میں گوتہ لگا کے لاؤ فرشتے اس کو لے جائیں گے جہنم میں گوتہ لگا کے لائیں گے پھر اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا کیے جائے گا اس سے پوچھا جائے گا مار آئی تا خیر انقطو تو نے کبھی کوئی بھلائی اچھائی عیش و آرام راہات چین کبھی پایا کہے گا مار آئی تا خیر انقطو مجھے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بھلائی کوئی راحت نصیب نہیں ہوئی یہ کون آدمی ہے انعم اہل الارض زمین کا سب سے بامالدار سب سے بڑی نعمتوں آرام راحت چین سکون کی زندگی گزارنے والا ایک اور بندہ پیش کیا جائے گا یہ بندہ بچارہ دنیا میں جب سے آیا مرنے تک کبھی اس کو کوئی راحت نہیں ملی تنگ دستی نے فقیری نے ذلت اور خواری نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا گھر سے لے کر باہر تک اپنوں سے لے کر غیروں تک رشتے داروں سے لے کر دوسروں تک کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں دی ساری زندگی درد میں دکھ میں تکلیف میں پریشانی میں مشکلات میں گزر گئی یہاں تک کہ موت آگئی اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوا اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا جاؤ اس کو لے جاؤ اور جنت میں غوتہ لگا کر لاؤ فرشتوں اس کو پکڑیں گے اور لے جائیں گے جنت میں اور جنت میں غوتہ لگا کر لیں گے اللہ رب العزت کے دربار میں پھر کھڑا کیا جائے اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا یبنا آدم حل رعائیت ابو سن قطو اے آدم کے بیٹے اے انسان تو نے کبھی تنگ دستی فقیری غربت دنیا میں کبھی دیکھی تو وہ کہے گا ما رعائیت ابو سن قطو تنگ دستی فقیری اور غربت مزلت ان چیزوں سے میرا کیا تعلق میں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا کبھی نہیں یہ کون لوگ ہیں وہ ہیں کہ دنیا میں ان سے زیادہ محروم القسمت کوئی نہیں تھا اور وہ وہ ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ اچھی قسمت والا کوئی نہیں تھا فخر غرور گھمند تمام دنیا بھر کا اس کے اندر تھا کیونکہ سب کچھ اللہ رب العزت نے اس کو دے رکھا تھا اور یہ بچارہ ایسا تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا صبح کو کھائے تو شام کی خبر نہیں تھی چکنی روٹی سے کھانے پر بھی دنیا والے اس کو کھا جانے کے لیے تیار تھے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کیا فرما رہا ہے کہ جہنم میں غوتہ لگایا گیا ہے جنت میں غوتہ لگایا گیا اس کے بعد وہ جو کچھ تکلیفیں دنیا کی پریشانیاں تھی جو اس نے بھکتی تھی سب اس کے صفحہ ذہن سے مٹ گئیں سب ڈیلیٹ ہو گئیں خدیث میں ذکر کیا گیا کہ جہنم میں غوتہ لگانا اور جنت میں غوتہ لگانا غوتہ لگانے کی صورت کیا ہوگی کیفیت کیا ہوگی کیا مطلب ہے اللہ بہتر جانتا ہے رسول اکرم بہتر جانتے ہیں ہمیں بتلائی نہیں اس کی تفصیل تو ہم کیا بتائیں ہو سکتا ہے کہ جنت کی ایک سیر کرا کلائے ہو ہو سکتا ہے جہنم کی ایک سیر کرا کلائے ہو جہنم کی حولنا کی دیکھنے کے بعد کون آدمی یاد رکھے گا عائش و آرام کو اور جنت کے عائش و آرام کو دیکھنے کے بعد کس کو اپنی تنگ دستی فقر و فاقہ یاد آئے گا ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث کیا ہمیں کوئی سبق دیتی ہے آج کتنے ہمارے لوگ ہیں نیکی دینداری کرتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ گھر میں خیر و برکت نہیں ہے پڑوسی کا گھر دن بہ دن بلند سے بلند ہوتا جا رہا ہے کاروبار دن بہ دن ترقی کر رہا ہے اور وہ دن بہ دن پریشانیوں میں گھرتے چلے جا رہے ہیں ایسی حالت میں بہت سارے لوگ دین سے ایمان سے پھر جاتے ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں روزیں چھوڑ دیتے ہیں دینداری چھوڑ دیتے ہیں دینداروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں مسجد کے قریب سے نہیں گزرتے ہیں کیا ملائے دینداری سے اتنا زمانہ نمازیں پڑھی ہیں اتنے زمانہ دعائیں کرتے رہے کیا ملا ہمیں کچھ بھی تو نہیں یہ سوچ کر نیکی اور دینداری چھوڑ دیتے ہیں بھائیوں عزیزوں یہ چھوٹی سی زندگی پچاس ساٹھ سال کی پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں جو تکلیفیں پریشانیہ بندے کو ہوتی ہیں یہ ایک گوتے میں بندہ بھول جاتا ہے اور وہ جنت ایسی جنت کبھی اس سے نکلنا نہیں چاہے گا جنتی اور ہمیشہ اس میں رہے گا مگن کوئی ایسی ضرورت نہیں جو وہاں پر اس کو پیش آئے اور کوئی ایسی خواہش نہیں جس کو وہ وہاں پورا نہ کر سکے یہ ہے جنت اگر پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں کچھ تنگیاں کچھ پریشانیاں کچھ مشکلات آتی ہیں اور ایمان ہمارا سلامت رہتا ہے تو یقین جان لو کہ یہ تنگی پریشانی کچھ بھی نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ایک گوتے سے بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا سکتی ہے اور وہ ایش و آرام جو مال کی بہتا اثر و سوخ اہدے اور دنیا کے ایش و آرام جو کچھ بھی بندہ حلال سے حرام سے ظلم سے زیادتی سے جیسے بھی اس نے کمایا ہے حاصل کیا ہے بھئی بلڈگیں بنائیں بڑا ایش و آرام بڑے بنگلے اگر دین و ایمان ٹھیک نہیں ہے تو یہ سارا ایش و آرام جو زندگی میں اٹھایا ساٹھ ستر سال ایک گوتے میں محب ہو جائے گا اس کے صفحہ دہن سے یاد نہیں رہے گا بھول جائے گا تو اس کو زیادہ اہمیت مدو حقیقت یہی ہے لیکن اس پر یقین کرنا بڑا دشوار ہے مادہ پرستی کا دور ہے دینداروں سے لے کر تحجد گزاروں پرہزگاروں تک سب ہی مادہ پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف دور رہے ہیں جس کی وجہ سے ایمان کی زندگی گزارنا دشوار ہوتا جا رہا ہے لیکن بھائیو آفیت اسی میں ہے راہت اسی میں ہے چین اسی میں ہے سکون اسی میں ہے جنت اسی میں ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہیے آہ پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے